موسیقی پہ چیخیں مارتے ہوئے آگے آپ سبسکرائب بھی کرتے ہیں فالو بھی کرتے ہیں رابطے بھی کرتے ہیں رونا دھونا بھی کرتے ہیں لیکن پھر وقت نہیں ہوتا اس کا سو آپ سٹارٹ سے چیز کو سمجھیں گے میرے ڈیسیزنز کو سمجھیں گے میرے ایڈوائسز کو سمجھیں گے میرے مشوروں کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ جس طرح پیٹ میں درد ہو ڈاکٹر کا مشورہ مانو گے تو درد ختم ہو جگی اس طرح آپ کے سب کی جتنی کے جہاں دردیں ہیں ریال سٹیٹ کی انویسٹرز کی دردیں ہیں وہ جلا جو میری ریال ویڈیوز ہیں جتنی آپ پیچھے پورا ایک پلان آ رہا ہے 3-4 سال سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں بہت سے چیزیں میں بتا رہا ہوں اشاروں میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو اب وہ سمجھا کریں بات آؤٹ ہو جائے گی اے بلوک ہے اس کے علاوہ جو ماسٹر پلان ہے میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کیوں کریں وجہ بتانے جا رہا ہوں یہ صرف اے بلوک ہے اس کے آگے جو بی بلوک بی سنٹرل اے ساؤت بلوک ڈی بلوک اور اس کے بعد جو گولف بلوک ہے اور عوامی بلوک اس کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل ریسرچ لیپ ٹاپ پہ گوگل ارچ کے اوپر امبیڈنگ کر کے ایک ریسرچ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں انشاءاللہ وہ ایک ہفتے میں اس کو میں اپلوڈ کروں گا وہ آپ کے سامنے تب ہی آئی گی جب آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے سو یہ تکلیف کاٹ لیں تھوڑا سا انگوٹھا دبا لیں تاکہ کالوک آپ کے انگوٹھوں میں درد نہ ہو اسلام علیکم یہ جناب ہے جناب ماسٹر بلین یہ جیٹی روڈ ہے اور جیٹی روڈ سے آپ پہلی جو انٹرنس ہے وہ یہ ہے جب آپ ٹورز لاہار جا رہے ہوتے تو پہلی انٹرنس آتی ہے یہ جس کے اوپر کام شروع ہو چکا اگر اس ایریا کی بات کی جائے تو اس ایریا میں میں ڈیویلپنٹ بھی بتا رہے دا ہوں یہ سارا ایریا ڈیویلپ ہو رہا ہے ادھر ادھر یہ سارا ڈیویلپ ہو رہا ہے یہ ایریا بھی ڈیویلپنٹ میں رہا گیا یہ ایریا ڈیویلپنٹ میں رہا گیا اور یہ ایریا ڈیویلپنٹ میں رہا گیا تقریباً اگر اس ڈیویلپمنٹ کی بات کروں تو یہ اٹھارہ سو کنال کی اوپر اسٹم ڈیویلپمنٹ چال رہی ہے پر آپ پر ریسرچ کیے جو نیکسٹ ویڈیوز لے کے آ رہا ہوں اس میں بہت ڈیٹیل ریسرچ ہے اس میں آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا ایک اور ویڈیو بنانے والا ہوں اس کے بعد چینل پر آ رہا ہوں وہ لیپ ٹوپ کی اوپر میں نے پورے گوگل ارث کی اوپر بیڈنگ کر کے اٹھارہ ہزار کنال کی فیسیبیلٹی بنائی اور میں اس میں بتاؤں گا کہ نیو میٹرو آگلے آنے والی تین سال اور چار سال میں کہا ہوگا اور آپ کہاں پہ ہوں گے اچھا یہ جب آپ سب سے پہلے انٹر ہوتے ہیں تو یہ مین بولیوارڈ آ جاتا ہے اس مین بولیوارڈ سے جب آپ جاتے ہیں تو یہ تفالگر سویر ہے مین بولیوارڈ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ اور لیفٹ پہ یہ جو اورنج پلوٹس ہیں یہ ایک کنال کے رائشی پلوٹ ہیں پچاس بائن نوے کے ان کی سب سے بہتر لوکیشن ہے اور اس میں جو گلو پارک ہے اس کی سب سے بہترین لوکیشن کے اوپر انہوں نے گلو پارک منایا ہے جس کے ارد گرت ایک کنال کے پلوٹ ہیں ایک کنال والے پلوٹ مزے میں ہیں اور ایک کنال والے پلوٹوں کو بڑا فیدہ ہے یہ جو آٹھ مرلہ کمرشل ہے اس سوسائٹی نے ابھی تک اس کو بیلٹ نہیں کیا ہو سکتا ہے ریزرف لکھیں بعد میں اس کو کیش پر بیچیں اور آٹھ مرلہ والکوا کے نمبر ملیں یہ جو ہے یہ نیو میٹر سیٹی کا ہیڈ آفز ہے جس کے افتتہ ہو چکے کام ہو رہے ہیں یہ پھر پانچ مرلہ کی ایک کمرشل پٹی پانچ مرلہ کی ایک کمرشل پانچ مرلہ یہ کمرشل یہ ٹوٹل پانچ مرلہ کا ادھر کمرشل ہے اور ڈائی مرلہ کا یہ کمرشل ہے اس میں ڈائی مرلہ صرف یہ اسی نوے پلوٹ ہیں اس کا مرلہ ہے کہ باقی جو ہزاروں کمرشل ہیں وہ آگے بلوکس میں ہوں گے یہ جب آپ مین بولیوارڈ سے جاتے ہیں تفالگر سکوئر سیم اسی طرح تفالگر سکوئر بنے گا جس طرح نیو میٹر سیٹی کھاریاں میں بنا اب مین بولیوارڈ جو گلو پارک ہے وہ نیو میٹر کھاریاں بھی بنا اس سے بڑا گلو پارک یہ بننے جا رہا ہے سکرین پر آپ کو گلو پارک میٹر کھاریاں کا نظر آ رہا ہے اس سے انشاءاللہ یہ بڑا بنے گا اچھا آپ کے بعد تفالگر سکوئر سے آپ جب لیفٹ ہوتے ہیں تو میٹرو کنال ہے یہ پوری میٹرو کنال ہے وہاں پہ جو آپ کو ایک بڑا سا نالا سا نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو میٹرو کنال بنائے جائے گا سیمی سی طرح میٹرو کنال کھاریاں میں موجود ہے بڑی خوبصورت ڈیکوریٹڈ انہیں بنائی ہوئی ہے تو یہ ان کے لئے بنانا مسئلہ نہیں یہ بنا لیں گے یہ پورا ایک نالا اس طرح کر کے جا رہا ہے اور آگے جا کے یہاں پہ جو آ رہا ہے اب یہاں پہ آ رہا ہے ریلوے لائن آ رہی ہے ریلوے لائن کی جس سے گزرگی اور یہاں پہ یہ جو سو فوٹ کا مین بلے بڑا ہے یہ انڈر پاس ماریں گے ریلوے لائن کی اوپر وہ میں نے جو نیکسٹ ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں ہنچی بہنچی آپ کو ریلوے لائن ساری چیزیں دکھا رہا ہوں اس کے لئے آپ نے ذرا تھوڑا سا تکلیف کاٹنی ہے کرنا ہے سبسکرائب کر کے فالو کرنا ہے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ آئے فائل تو اب آپ نے لیو ہی نا اب تو آپ میری ویڈیو دیکھیں گے چاہے دل ہو نہ ہو اچھا اب آگے آجائیں جناب یہ پورے کا پورا نقشے میں جب آپ مین تفالگر سکوئر فٹ سے لیفٹ ہوتے ہیں تو یہ سات مرلے کے سارے پلوٹس ہیں اس میں یہ ویلاز کیلئے ان ویلاز پر کام شروع ہو گئے اب یہ جو پلوٹس ہیں یہ سارے اب اس میں پھر آٹھ مرلے کی پلوٹس ہیں یہ ریزرٹ ہیں ابھی دیکھ ان کو پلوٹ نمبر نہیں لگا پھر یہ دس مرلے کے پلوٹس ہیں سارے یہ پنگ پتہ نہیں کون سا کلر ہے یہ جناب ہے ادھر ایک این ایم سی مارٹ اور جیم آ رہا ہے یہ دس مرلے پلوٹوں میں کوئی اتنی بڑی کوئی مزے کی چیز یہاں پہ کوئی بڑا پارک پور کچھ نہیں ہے یہ ایک ایک ڈیفیکٹ جو مجھے نظر آیا ہے اب نقشہ میں آپ نوٹ کرنے سارے کہ ادھر کوئی پارک نہیں ہے دس مرلے والے کے لیے کوئی پارک نہیں ہے اس ایریا میں یہاں پہ جو یہ دس مرلہ ہے ادھر ان کو کوئی پارک نہیں ہے ان کے لیے پارک ہے آجا اس کے اوپر آگر آپ یہ جو یہ والے جو دس مرلے کے پلوٹ ہیں ان کے مزے ہیں تھوڑے سے یہاں پہ سات مرلہ اور دس مرلے ایک دو اور تین پلاہ پارک بنے میں اس پورے اس میں ایک پارک نہیں ہے اس پورے اس میں کوئی پارک نہیں ہے یہاں پہ ایک پارک ایک پارک کے پاس ہونا چاہیے تھا جو کہنا نہیں بنایا چلیں ایک ہوتا ہے نا وہ پالشی ڈیلر ماشاء اللہ یہ بھی بہت اچھا ہے یہ سب اچھا میں جہاں پہ جو چیز نظر آ دی ہو بتاؤں گا کہ یہ اچھا ہے اور یہ اچھا نہیں یہاں پہ ایڈیشن ہو سکتی ہے تو یہاں پہ ایک پارک دینا چاہیے تھا اس میں پارک نہیں ہے اچھا یہ جو پھر اچھا ایک ویسے مجھے گلہ تو ہے یہ پانچ مرلے پلاتوں کو یہاں پھینکا گیا اب چھوٹے پلات بشک تھی کہ چھوٹا بندہ غریب بندہ ہے لیکن اس کو اتنا کھوڑے میں نہیں پھینکنا چاہیے تھوڑی سی اچھی بہتر لوکیشن ہوتی اب یہ بہت تھوڑے سے پلات پانچ مرلہ کیاں پہ یعنی باقی پلات سارے آگے ہیں یہ آپ دیکھنے بلکل کونے پہ آئے ہیں تو یہ تھوڑی سی اس کی لوکیشن بہتر ہونی چاہیی تھی پھر آپ کو ایکسس جا کے آگے جا کے بریج سے لیفٹ ہونا پڑتا ہے اس کو یہاں سے دریکٹ لیفٹ ایک بریج دیں یہاں پہ میٹرو کنار کا یہاں پہ ایک بریج ہونا چاہیے تھا جس کو آپ آگے جا کے سیدھا لو پارک سے لیفٹ ہوتے تو پانچ ملے پلات پہ آپ فور ہی پہنچ سکتے یہ اگر نیو میٹرو میں بلکیس کیو پر نیو میٹرو لوگ کو یہ کہوں گا کہ یہاں پہ بھی ایک بریج دیزائن کریں جس سے یہ بریج دیزائن کیا تو ایتھے بریج دیزائن کر رہا ہے دیزائران نوکیڈی کو لوڈ پہ آئی رہی سی تو ڈیزائنر نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں یہاں پہ ایک بریج ہونا چاہیے تھا تاکہ پانچ یہ بندے ادھر سے جائے لیفٹ ہو جائے اب آپ دیکھیں گے کہ بھائی نے کیسے نلسز کیے سب کافییں پیسٹے بھی ماریں گے اور آپ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اسمائل جہاں جاں ویڈیو دمائید ہے پالش نہیں لگاتا جہاں چیز آپ دیکھیں گے یہاں پالش لگا رہا ہوں بہت بڑا گلو پارک بن رہا ہے کاریاں سے بڑا بن رہا ہے یہاں پہ بہت زبردست ماسٹر پلان میں یہ ایک خامی ہے یہاں پہ ان کو چاہیے تھے کہ ایک بریج بنائیں میں انشاءاللہ یہ آپ کو بتاؤں گا سوسائٹی سے ریکویسٹ کروں گا ضرور صاحب سے مل کے سپیشل ان سے یہ بریج اپروپ کرواؤں گا تاکہ پانچ مرلہ کے لاتیز کو اور یہ جو دس مرلہ والے ان کو فائدہ ہو جائے اور یہ جو ویلاز والے ان کو فائدہ ہو جائے اب یہاں سے بندہ یہ جناب اس طرح کر کے گھوم پھر کے آئے کوئی فائدہ نہیں اتھے بریج ہونا چاہیے تھے اتھے بھی شاک نہ ہوئے اتھے ہونا چاہیے تھے اوہ ٹھیک ہے اس بریج دی لوڈ ہی نہیں سی اتھے سنٹریچ ایک بریج اتھے ہونا چاہیے تھے اچھا چلو آجو کیونکہ ساٹھ فوڈ کا مین بولڈر ہوڑا سیدھا اس ساٹھ کو کنیک کر گیا یہاں بریج نہیں ہے اب آجوے جناب پانچ مرلہ کے پاس ایک وار کر ایک مسجدہ بلکل یہ کونے میں مزے کی ان کی کوئی گونی ہے سب سے جو پرائیم لوکیشنز ہیں کنال کی ہیں یہ میں یاد ہوگا آپ کو اس طرح میں نے ویڈیوز میں کہا بھی تھا اگر آپ کنال لیتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے لیکن لوگ کا اصل میں لوگ بھی مرضی کرتے ہیں کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے اچھا پھر آجائیں جناب آپ آگے آجائیں یہ کنال سب سے مزے کی لوکیشن یہ دس مرلے کی ہوگئے یہ آپ کا پھر دس مرلہ اور سات مرلہ آگیا ادھر یہ دیکھیں یہ بہت پیارا بلکس ہے یہ بہت پیارا یہ بلک مزے کا نہیں بلک اس کی وجہ کیا ہے کہ ادھر کوئی پارک نہیں اس بلک میں کیا مزہ ہے ایک پارک دو پارک تین پارک اور مسجد رخصان بہت بڑی مسجد اور تین پارک یہاں پر ڈیزائنر کو تین ایک دو پارک دینے چاہیے تھے اٹلیسٹ اس بلک میں ایک پارک ہونا چاہیے صرف پانچ مرلے والے کے لئے وہ کونے میں ایک پارک ہے یہاں پر پارک ایک چھوٹا سا ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہے لیکن امید ہے کہ ان کے پاس کوئی سی فیسی بیٹی ہو چاہیے میری ڈیزائنر اگر مجھے دیکھ رہا ہے میٹرو کا تو میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آٹھ مرلہ پلوٹ ڈیزارف کی ہیں جس کا بیلٹ نہیں ہوا ان کو پلوٹ نمبر نہیں لگا یہاں پر ایک پلوٹ کریٹ کریں تاکہ اس کے اندر جو گرین ڈیزارف کی ہے وہ بھی پوری ہو جائے پھر آجائیں یہ ان کو ٹھیک ان کو پارک کی ضرورت نہیں کیونکہ کنال کے پلوٹوں کو اتنا بڑا پارک دیا گیا ہے اس دس مرلے والے کو اس سات مرلے والے کو اس آٹھ مرلے والے کو کوئی پارک نہیں دیا گیا اب یہاں پر یہ بھی شک آدھا پارک ہوتا ہے لیکن آدھا پارک ادھا ہوتا یہ نمسی جم اور مارٹ ہے ساتھ تھوڑا سا گرین ایریا لیٹسی یہ ایک ہے وہ بعد میں پتا لگے گا پھر آپ رائٹ پر آتے ہیں اس ایریا میں چھوٹا سا پارک اس کا یاوے میں گلا نہیں کروں گا ان سے یاوے میں کروں گا پھر آپ آگے آجاتے ہیں تو اس بلوک کے اندر پروپر اندھوں نے تین چار پارک بنائے ہوئے دس اس بیوٹیفل بلوک ویلڈن گوڈ بلوک اور میں آپ کو مزدے کی بات بتا بھی دوں کیے جو جان میں اچھی جیس کہہ رہا ہوں آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ پروفٹ کا ریٹ بھی آئے ہوگا یہ جو ہے داس مرلا یہ بلکل آپ جب جائیں گے تو رائٹ سائٹ پہ آپ کو یہ لوکیشن آئی گی سامنے یہ ٹھیک ہے لوکیشن کو اتنی ہماری لوکیشن نہیں ہے لیکن کنال کو آپ دیکھیں تو بڑی پیاری لوکیشن ہے یہ کنال بڑے پیارے یہ کنال رائشی بڑے پلوٹ یہ جو سیکنڈ انٹرنس ہے اس کے یہاں پر ڈیویلپنٹ ہو چکی ہے مزید یہاں پر کچھ لینڈ پریکیور ہو رہی ہے یہ پوری کے پوری مین بولیوار دو انٹرنس کے ساتھ بنے گی یہ جو وائٹ ایریہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کچھ گاؤں اور ایریہ ہیں کچھ یہاں اور یہ جو نظر آ رہے ہیں یہاں پر بٹے ہیں یہ لینڈ ابھی ان کے پاس نہیں ہیں ایکسپینشن جو ان کی ہے وہ یہاں سے آگے اور یہاں سے آگے اے بلوک بی بلوک اے ساؤت بی ساؤت سی بلوک گولف فیری بلوک عوامی بلوک یہ سارے بلوک ایسے کر کے جا رہے ہیں اس پر میں آپ کو انشاءاللہ بہت زبردست قسم کی ریسرچ ویڈیو دوں گا اصل میں میں زیادہ ریسرچ کروں مینٹ کر کے ویڈیو بنا دوں آپ دیکھتے نہیں ہیں پھر میں کہتا ہوں اسی طرح آپ کو ویڈیوز دیکھاؤں جس طرح آپ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں ہم عوامی دیکھیں نا وہ چارٹ والا چارٹ بیچتا ہے نا وہ جتنی گندی چارٹ بناتے ہیں اتنا آپ لوگ کو مٹھی لگتی ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کا ذائقہ اگر عوام اب یہ ویڈیو اگر تو مثال کے طور میں آٹھ دس ہزار بندوں نے دیکھی تو میں نے کہا یار دیکھو میں نے ایفیکس دیفیکس بھی بتائیں فائدے اور نقصان یا خامیان نقشے میں سے نکال کی بتائیں اور اگر آپ نے ویڈیو پسند کی شیئر کی دیکھی تو پھر ہم نیکسٹ بھی بھی کریں گے اتنا آپ کو پتا ہے سو اگر آپ کو ایک چیز اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس کو ضرور اپریشیئٹ کریں اتنا آپ میں بھی بڑا اچھا بزنس کرنا آتا ہے ہم کہیں گے بہت زبردست نقشہ ہے ادھر کوئی لوڈ نہیں اتھر پل دی کوئی لوڈ نہیں اتھر پارک دی کوئی لوڈ نہیں غریبوں نے بالکل چنگا کی تہتے سوٹ گئے ٹھیک ہوگیا تو انشاءاللہ جب آپ ویڈیوز میں سپورٹ کریں گے تو میں آپ کی سپورٹ کیلئے آواز اٹھاؤں گا جہاں جہاں مجھے ایفیکس نظر آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں یہاں ایسی چیز ہوں چاہیے اچھا دوسرا ایک بہت بڑا جو نقشہ کے اندر ایفیکس نظر آ رہا ہے کہ یہ جڑھا سیکنڈ مین بولیوار تو جڑھا بندہ انٹر ہو رہا ہے وہ انٹر ہو کے اب اگر اس نے یہاں پہ جانا ہے دیکھیں یہاں سے فاصلہ اس بلوک کا زیادہ ہے یہاں سے فاصلہ کام میں ہے اب اس نے یہاں سے جانا ہے چلو یہاں سے اس بریج پہ اب یہاں سے جو بندہ آ رہا ہے اس کو یہاں سے لیفٹ ہو کے پھر جناب جا کے راؤنڈ اباو لے کے اس بلوک میں جانا پڑ رہا ہے دیزائنر صاحب جس بندے دیزائن کیتے ہیں میری گال سن لو میرے بانی کرو تھوڑی جی ریسارچ کر کے اچھی جی جناب اتھے تسی ایک پل بڑھاؤ ادھر ایک بریج ہونا چاہیے تاکہ اس گیٹ سے آنے والے بندے کو یہ بلوک دریکٹ اکسہ سے بلو سو یہ بلوک کی ویلیو وہی ہو جائے گی جو یہ بلوک ہے اس بریج کو آپ ضرور یہاں پہ دیزائن کریں کیونکہ یہاں پہ ایک بریج ڈیزائن کرنے سے دس مدہ کروڑ بیس کروڑ روپے لگانے سے انشاءاللہ اس بلوک کی ویلیو بڑھے گی اور اس بلوک اب فرزمال آگے جو بلوک ہے یہاں پہ اے بلوک بی بلوک سی بلوک تو بجائے ایک ایسے جائیں وہ یہاں سے ڈریکٹ ایکسس اس کو کر سکتا خاص طور پر اس بلوک کیلئے بڑا فائدہ ہو جائے گا یہ میری ایک ریکویسٹ ہے ڈیزائنر سے تاکہ اگر وہ چیز سمجھ اس کو آگئی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جب ریوائز ہوگا بہت ساری چیزیں اس میں مزید وہ بہتر کریں گے اب بگ پرابلم یا یہ جنبوچ کی نہیں کیا جاتا ڈیزائنر ہے اب میں جب کمرشل پانچک اپنے ڈیزائنر ایک چیز مناتا ہے پھر ہم کٹیں یہ ہو سکتا ہے سو دفعہ کریکشن کرنے کے بعد یہ اتنا خوبصورت ماسٹر پلان بنے مارشل پلان میں کوئی کم ہی نہیں لیکن ہر انسان کی اپنے ایک ظاہری بات ہے ہم بھی کام کرتے ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں ڈیزائنر کو یہ پتا ہے کہ یہ ڈیزائنر کو یہ نہیں پتا کہ اس بلوک کی ویلیو گیس سے بڑھے گی ڈیزائنر کو یہ نہیں پتا پرافٹ کیس بیس پتا ہے ڈیزائنر کو مارکٹ کا نہیں پتا ہوتا ڈیزائنر کو صرف نقشہ کا پتا ہوتا اس لئے وہ اپنے میں اس سائنس سے چیز بتا رہا ہوں کہ مارکل اس ممبر کو پرافٹ زیادہ کیا ہوگا کہ وہ یہاں سے جائے گا اور یہاں سے جائے گا تو اس کو یہ نزدیک پڑے گا وہ کہے گا جی میرا جو بلوک ہے وہ گیٹ نمبر ٹو کے نزدیک ترین بلوک ہے تو اس ٹیک کیوپ اور اس کا پروژیک اچھا بیک سکتا ہے سو یہ ایک آورال انیلسس تھا جو میں نے کیا یہاں پر اینم سی ہسپیٹر کا پراپر افتیتا ہو گیا ہے روٹس گارڈن سکول کے افتیتا ہو گیا ہے سو یہاں پر اس کمیونٹی میں جو رہنے والی لوگ ہیں ان کے لئے تمام اسائش ہیں بجلی پانی گیس پارک سکول مسجد سکولز ہوگے ہسپیٹلز ہوگے مارٹس ہوگے کمرشلز ہوگے ویلاز ہوگے پانی کا خوبصورت اور گرینری کا خوبصورت وہ ایک امتزاج بورا رکھا گیا ہے سپیشل انٹری یہاں سے پھر انٹری کے رائٹ لفٹ جو ہے پارکس ہیں وہ بھی بڑے پیارے پارکس بنائے اس بلوک میں پارک ہونا چاہیے تھا کیونکہ اگر اگر ڈیزائنر کہتا ہے جی میں نے ادھر بڑا پیارا پارک بنائے تو ان کو اس پارک سے یا ان کو اس پارک سے فائدہ نہیں ان کے لئے ادھر کوئی پارک ہونا چاہیے تھا یا ادھر ان کے پاس لینڈ ہے یہاں پہ تو ادھر بھی ایک پارک ڈیزائن ہو سکتا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ اور ایکسکلوزیولی پرابٹینا ماں سے پہلی دفاع یہ ڈیفیکٹس اور پازیٹیو اور نیگٹیو سارے آپ کو بتا دیا انشاءاللہ ونہوں سے بیسٹ بلوک آف دی نیو میٹر سٹی it will be the best block سپیشیلی دو کنال پلوٹ ہیں they will be the best پلوٹس آف دی سوسائیٹی اور فردر اپریشیئٹ کرتا ہوں دیویلپمنٹ سو دن کے اندر یہ ساری دیویلپمنٹ آپ کے سامنے ہیں میں یہ چیز مانتا ہوں کہ سوسائیٹی اتنی تیز ڈیویلپمنٹ نہیں کر دی نیو میٹر سٹی نے جس طریقے سے ڈیویلپمنٹ کی ہیں وہاں پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں بہت عالی ڈیویلپمنٹ بہت تیز ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں اور اللہ کرے کہ جس طرح آگے مزید جو blocks beloted ہو رہے ہیں اس پر بھی تیز سے کام شروع ہو جائیں thank you and stay blessed اگر چینل ویڈیو اچھی لگی ہے چینل سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں مزید پروپٹی میں انیویلپمنٹ کیلئے مجھے فالو کریں thank you and stay blessed